موسیقی کیا سیاست کا شکار ہو رہے سو نسود انکم ٹیکس بھی بھاگ کر رہا کاروائی ابھی نیتا سو نسود کسی پریچے کے مہتاج نہیں وہ اپنی بہتر اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں تو وہیں دوسری اور ان کی دریہ دلی اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی کسی سے چھپا نہیں کرونا کال میں لوگوں کی مدد کے علاوہ سو نسود دیش بھر میں اپنے انجیوں کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں چاہے بات شکشہ کے کشیتر کی ہو یا پھر نوکری کی آم جن کے لیے ایسے کام کرنے والے سو نسود اب خود مشکل میں ہیں انکم ٹیکس بھی بھاگ اپنی کاروائی کو ٹیکس سروے کا نام دیتے ہوئے ان کے گھر دفتر اور ہوتل سہیت کل چھے ٹھکانوں پر اب تچھاپے ماری کر چکا ہے سوتروں کے مطابق لکھناؤ کی ایک ریل اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ سو نسود کی کوئی لینڈ ڈیل ہوئی ہے جسم ٹیکس کی چوری ہوئی اور یہ کاروائی بودھوار سے شروع ہو گروووار کو بھی چلتی رہی اس کاروائی کی بات سامنے آتے ہی ڈلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال نے ٹوئیٹ کر کہا سچائی کے راستے پر لاکھوں مشکلیں آتی ہیں لیکن جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے سو نسود جی کے ساتھ بھارت کے ان لاکھوں پریواروں کی دعائیں ہیں جنہیں مشکل گھڑی میں سو نسود جی کا ساتھ مر انکم ٹیکس ویبھاک کے ادھیکاریوں نے ان کے گھر پر موجود پریوار والوں سے بھی پوچھتاج کی اور ساتھ ہی کچھ فائلیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے دراصل اس پوری کاروائی کے پیچھے اب راج نیتی بھی ہونے لگی ہے کچھ سمیں پہلے دلی میں سکولی چھاتروں سے جڑے ایک پروگرام کے لیے سو نسود کو دلی سرکار کی اور سے برانڈ ایمبیسڈر بنایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ اٹکلیں بھی تیز ہوئی تھیں کہ سو نسود آم آدمی پارٹی سے جڑ سکتے ہیں اور یہ کاروائی اسی کے چلتے ان پر ہو رہی ہے وہیں سو نسود پہلے ہی صاف کر چکے ہیں کہ وہ کسی راج نیتی پارٹی کا حصہ بلکل بھی نہیں بننے والے گگن نارنگ ارث پرکاش